وعلیٰ ایجدال حسین وعلیٰ اصحاب الحسین وعلیٰ ابنال حسین اما بعد و فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے ملکان عزت ہر صاحب عزت کی عزت محفوظ فرما شہزادی کونین اس صفحے مئیلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مالک جو حاضرین ناظرین مودت کے مسلحے پر عشی کے نماز ادا کرے ہیں میری آقا زادی اس عجر رسالت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مالک مود کی آخری ہچکیوں کی دے ولایت نصیب فرما قبر کی پہلی رات و زیارت امیر نصیب فرما امام سجاد بادشاہ دوسط کا بیمارہ نو سیدن رستی شفاعت آ فرما خصوصاً محبوب علیہ نو سیدن رستی شفاعت آ فرما ملتان عزداری علیہ نمولہ سلامت رکھو قیامت دی پہلی صبح و شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما دعا واندی قبولیت آخری دعا سرکار غالی الاسر امام زمانہ بادشاہ دا جلد جلد ظہور فرما دعا واندی قبولیت واسطے بلانتر صلاوات عوض باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والا سید الانبیائی والمرسلیم فاتح المغنی والا حق بالحق اب القاسم محمد و اہل بیت حیطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المزلومین الذین آزب اللہ وانکم الرشسا اہل البیت وایتاہرکم تطہیر سلوات بلان دواز پڑھو ایک اتراز ہوتے ہیں ہمارے پر اتراز کرتے ہیں کہ شیعہ صرف مول علی بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم علی علی کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تازیم آجے ہم دنیا جن کا نوکر ایسا ایسا ہوگا جن کا جانشین ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا میرے ایل سنر بھائی تشریف فرمائے ان کے نزدیک جو محترم کتابیں ہیں بخاری مسلم مشکات رمزی اس کے اندر حدیث موجود ہے میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی تیرا گوش میرا گوش تیرا خون میرا خون تیرے دوست میرے دوست تیرے دشمن میرے دشمن انتا منی وانا منکا انتا منی وانا منکا تم مجھے ایک بھی کتاب نہیں ملی جس کے اندر علی نے کہا میں نمبر جیسا میں مصطفیٰ جیسا میں نبی جیسا علی قدموں میں بیٹھ کر کہتے رہے میں تیرا نوکر ہوں میں تیرا غلام ہوں بات سمائی میں نہیں آتی میں تیرا نوکر ہوں میں تیرا غلام ہوں علی خون ہو کر خود خون نوکر کر لوا تیرے سمجھ میں بات نہیں آتی بندے نوکر ہو کر محمد کی برابری کیسے کرتے ہیں توجہو ہے نا جی بندے نوکر ہو کر محمد ہائی صاحب توجہو ہے نا جی حسب اور نصف انسان کی پیچان ہوتی ہے جی حسب اور نصف اگر آپ کو یہ یاد نہ رہے کس نے کس کا قتل کیا آپ یہ ذہن میں رکھیں قاف قتل والی قاف سے قبیل نے حبیل کا قتل کیا پھر اللہ تعالی نے پھر انسانیت کا آغاز کیا جناب آدم کو دو بیٹے پھر عطا کیے ایک انام شیس ایک انام یافس ان کے لئے جنت سے دو ہورے بجوائیں ایک انام نزلا ایک انام منزلا جناب شیس کو اللہ تعالی نے بارہ بیٹے دیے جناب یافس کو اللہ تعالی نے بارہ بیٹیاں تا کی دونوں خاندانوں کی آپس میں شادی آنے شروع ہوگی رشتے بننے شروع ہوگی یافس کی اولاد سے اللہ تعالی نے ایک نبی پیدا کیا جس کا نام رکھا گیا انوش انوش کے گھن نبی پیدا ہو جس کا نام رکھا گیا کنان کنان کے گڑھ نبی پیدا ہو جس کا نام رکھا گیا ملائل ملائل یہ گڑھ نبی پیدا ہو جس کا نام رکھا گیا آل انو کہتے ہیں جنابِ ادریس کو جنابِ ادریس وہ دنیا کے پہلے انسان جس نے تہذیبِ انسانیت کا آغاز کیا کھیتی بڑی کا علم جنابِ ادریس نے دیا گنتی کا علم جنابِ ادریس نے دیا ستاروں کا علم جنابِ عدریس نے دیا اور سب سے واحد جو ہم کپڑے پینتے ہیں اس کا علم بھی جنابِ عدریس نے دیا درس دینے کی وجہ سے جنابِ عدریس استادِ انبیاء کلائے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا کہ تجھے کپڑے سینے کا ہنر آ گیا میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے معلوموں کے لباس چاہیے جنابِ عدریس زندہ ہے جنت میں موجود ہیں عیسیٰ زندہ ہے موجود ہے لیکن جنت میں نہیں ہیں انتظار کر رہے ہیں ابھی عیسیٰ کا کام باقی ہے کیونکہ ابھی باروے نے آنا ہے کیونکہ ابھی باروے نے آنا ہے جنابِ عدریس کے گھر ایک پوتا پیدا ہو جس کا نام لامک لامک ان کے گھر ایک نبی پیدا ہو جس کا نام رتھا گیا یشگر یشگر عربانی زبان کا لفظ ہے اس کو عربی زبان میں عبدالغفور عبدالشکور اور عبدالعالہ کہتے ہیں نوحہ پڑھنے کی اس سے مشہور ہو گیا قوم پتھر مارتی تھی نوحہ پڑھتا تھا قوم ظلم کرتی تھی نوحہ پڑھتا تھا اس سے یہ بات پتہ چل گی کہ نوحہ پڑھنا انبیاء کی زندہ اور پتھر مارنا کافروں کی عادت ہے یہ بات واضح ہوگی جی جنابِ نوحہ اللہ تعالیٰ کہ وہ نبی ہیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی بندہ کتنا مسلمان ہوا سی بندہ مسلمان ہوا ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بادارش کی طرف دے کے کہتے ہیں مالک بس ام میں تھا گیا ساڑھے نو سو سال کو کم مرسہ نہیں ہوتا بہت عرصہ ہے میں تھا گیا عذاب بیج یا فورا جب ریل نازل ہوا مالک کہہ رہے یہ خجورے کھا ہاتھ پر خجورے رکھیں مالک کہہ رہے خجورے کھا اس کی گھٹیاں لے کے زمین میں بہت ہی زمین میں بہے گا خجور کا درخت ہو گئے گا اس کی لکڑی کٹی لکڑی کٹ کر پھٹے بنائیں پھٹے بنا کر کشتی بنائیں پھر مالک یہ حکم کا انتظار کریں زنابے درے ہرنو دیکھ کے کہتے ہیں ساڑھے نو سو سال مانگا ہی مانگا تو عذاب مانگا یہ کیا خدا نے خجورے بجوا دیئے اگر مالک سے پوچھ کے بتا کہ میں کسی اور درخت کا استعمال کر لے لکڑی بیری کے درخت لے لوں سفیدے کے درخت لے لوں جبریل کہہ رہا ہے مالک کیا ہے سفینہ بننا ہے نجات کا سفینہ بننا ہے نجات کا اور سفینے کو یہاں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی تو اب میرے محمد مصطفیٰ کی قدیس یاد ہوگی میرے اہلِ بیعت کی مثال سفینہ نو کیسی ہے اگر نو کو نو کے سفینے کو یہاں کی لکڑی نہیں لگ سکتی تو اہلِ بیعت میں کوئی غناغار کس طرح یاہلی جناب نو کی کشتی تیار ہوئی اسی بندے میں سارا مضمون چھوڑوں اسی بندے بٹھائے گئے یہ ایک جانوروں کا جوڑا کیونکہ پوری دنیا غرق ہو نہیں تھی پھر سے آباد ہو نہیں تھی یہ لے کے ابھی بھی ترکی کا ایک بہت قدیم شہر ہے آوران ترکی کے شہر آوران ابھی بھی آباد ہے جی تو وہاں پر یہ اسی لوگوں کی کشتی آگے شہر جناب نو کا بیٹا نہیں آیا غرق ہوگی بیوی نہیں آئی غرق ہوگی تباہ ہوگی ٹھیک ہے جی جناب نو کی کشتی ترکی کے شہر آوران کے فاس آگے روکی آوران کے اندر ایک سوک اسمانیہ اسی لوگوں کی آباد کیا ہوا بزار اسی لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی مشہور ہوگی ایک وباہ ایسی ہے جس کے اسی کے اسی لوگ مارے گی جناب نو ان کے تین بیٹے اور ان کے اولادیں باقی رہ گئی جناب نو کے تین بیٹے ایک انام یافس ایک انام سام ایک انام حام ایک جناب یافس کو اللہ تعالیٰ نے گیارہ بیٹے دیئے حام کو نو بیٹے دیئے اور سام کو نو بیٹے دیئے جناب یافس نے جناب یافس نے ہمارا یورپ آباد کیا جناب حام نے سیاہ فام علاقہ ساؤت افریقہ کا علاقہ آباد کیا اور جناب سام وہ وائد نبی ہیں جس کے اندر سے چار ہزار انبیاء ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلق بھی جناب سام کی لڑی میں سے ہے جناب سام خود سعودی عرب کا علاقہ آباد کرنے کے بعد برے سغیر پاکو ہند میں آگے برے سغیر پاکو ہند میں آنے کے بعد پاکستان میں آگے پاکستان میں بھی بھی آپ جائیں جلال پر جٹاں کی طرف اس کے اندر تاریخ تو یہ کہتی ہے جناب سام کی بھی کبر وائی پہ ٹھیک ہے جی جس سے ہمارے زمانے یہ لوگ کہتے ہیں پیر نو گزے پیر نو گزے جناب سام کے اولاد میں سے چار ہزار نبی آئے ذہن میں میں محفوظ کرواروں باتے جی ہمیں ذرا جلدی جلدی آپ کو پورا شجرہ سنا دو جی جناب سام کے بعد آگے ارفقست ارفقست کے بعد شالے شالے کے بعد ہوتھ پالش 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 پال اور کلاب کے بعد قصا اور قصا کے بعد عبدالمنع اور حاشم کے بعد عبدالمطلب کے چار بیٹے ہوئے میں دو بیٹوں کا ذکر کارا ہوں ایک کا نام جناب عبداللہ اور دوسرے کا نام جناب عمران جناب عبداللہ کی لڑی میں سے آئے ہمارے رسولِ خدا سرورِ کائنات خاتم النبی جین کی لڑی میں سے مولا علی باچشا امام حسن باچشا امام حسین باچشا امام زین العابدین باچشا امام باكر باچشا قاظم علی رضا نکی حسن عسکری اور مادی سگی پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کبھی شجرہ سنائے وہ طیبہ پیر ایسا ہونا چاہیے پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کبھی شجرہ سنائے وہ طیبہ ہو اگر نبیوں کی ماں زہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد ماں زہرہ کا مقابلہ کس طرح کریں گے سمجھ آرہی ہے جی میں جناب اپنے ایک تھوڑا سا ذکر کر رہا ہوں جی مولا علی باشا کا تھوڑا سا میرا دل کر رہے جی آپ کو ذکر سنا دیے جائے ویسے ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہم خاکی ہیں وہ نوری ہیں جی ہم کہاں بھی ان کا سنا سکتے ہیں لیکن تھوڑی بہت فزیلت علی کی ماں گھر بیٹھے کعبے میں آگئی علی کا مقدر کعبہ پھول بن کر پھر کلی بن گیا علی کا مقدر علی نے پہلی سواری محمد مصطفیٰ کی ہاتھوں کی کی علی کا مقدر علی نے پہلی زبان محمد مصطفیٰ کی جوسی علی کا مقدر اللہ کا آخری نبی علی کو خود لینے آیا علی کا مقدر اللہ نے نام علی رکھا علی کا مقدر گیارہ سال کے عمر میں نبی کی عمایت کی علی کا مقدر نبی کے پسٹر پر سوئے علی کا مقدر بادر کا فاتح بنا علی کا مقدر خیبر کا مالک بنا علی کا مقدر انتر کی گردن اڑائی علی کا مقدر مرب کا قاتل بنا علی کا مقدر بادشاہ بادشاہ نے علم دیا علی کا مقدر خیبر کا مالک بنا علی کا مقدر سفین کا بادشاہ بنا علی کا مقدر جمعہ کا مالک بنا علی کا مقدر جنو 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 بڑھائے علی کا مقدر جبریل کا استاد بنا علی کا مقدر زہرہ کے ساتھ شادی ہو علی کا مقدر حسنین بچے بنے علی کا مقدر کعبے کا کعبہ بنے علی کا مقدر قبلہ بنے علی کا مقدر سراتِ مستقیم بنے علی کا مقدر حلِ مشکلات بنے علی کا مقدر سراجِ سالقین بنے علی کا مقدر سراجِ مستقیم بنے علی کا مقدر آیتِ مبین بنے علی کا مقدر آیتِ مبین بنے علی کا مقدر سراجِ سالقین بنے علی کا مقدر حلِ مشکلات بنے مشکل کشا بنے علی کا مقدر سیفِ جلی بنے علی کا مقدر مزرِ جلی بنے علی کا مقدر حل لکھنے والا بھی کوئی پنکالی والا ہے اب بولو علی لالے کل اندر